ناظرین جب سے حکومتی اداروں نے لاکڈاؤن میں نرمی کا مظہرہ کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے نئے اداد و شمار سامنے آگئے ہیں ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے تاں کہ ہم اس وبا کا بھرپور طریقے سے سامنا کر سکے اب حکومت پنجاب نے مختلف کاروبار کے اقاقت و کار تبدیل کر کے نیا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے تاں کہ کاروبار زندگی کا پیہ آسانی سے رواندوہ رہ سکے اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنایا جا سکے اس کام کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت بھی یقینی بنایا جا رہا ہے ناظرین پنجاب کیابینہ کی سفارشات کی روشنی میں مختلف کاروباروں کے اقاقت و کار میں ترمیم کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے سیکٹری پرائیمری سیکنڈری اینڈ ہیلتھ کیر پنجاب کیپٹن محمد اسمان کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق بیکٹریاں اور دودھیں کی دکانیں ہفتہ بھر میں چوبیس گھنٹی کھلی رہ سکیں گی نوٹیفکیشن کے مطابق شکن اور گوشت کی دکانیں صبح نو سے شام سات وجہ تک ہفتے بھر کھلی رہ سکیں گی جبکہ بیکریوں سمیت ملک شاپس پر تمام ایسو پیس پر عمل درامت لازمی ہوگا نوٹیفکیشن کا اطلاق تا حکم سانی لاغو رہے گا اور تمام کاروباری حضرات ذمہ دارانہ رویہ بنا کر حکومت کی مدد کریں یاد رہے کہ حکومت نے کرونا لاکڈاؤن کے دوران کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت دے رکھی ہے جس کے کاتوکار شام سات وجہ تک ہیں واضح رہے کہ کرونا کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں ریکارڈ ہو چکی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں